اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ رکٹ زویا کازی اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں السعودیہ تیبی فارمڈیشن کے پلات فارم سے جہاں میں موجود ہوں حکیم سیف اللہ سکھو صاحب کی کتاب کے ساتھ جو ان کی اپنی تحریف شدہ ہے جس میں انہوں نے ہمارے لیے بہت ساری انفومیشن دی ہے جنسی تعلیمات کے حوالے سے آج ہم جس ٹاپک پر ذکر کرنے والے ہیں ڈسکشن کرنے والے ہیں جس ٹاپک پر اس کا نام ہے عورت اور مرد کے حساس جنسی عزا عورت اور مرد کے حساس جنسی عزا کے بارے میں ہم ڈسکشن بعد میں کریں گے اس سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنسی کھیل کے دوران مرد کو عورت کی جنسی حالت کا پتہ کیسے چلتا ہے یہ کامن سی بات ہے کہ عورت کی جنسی حالت کا پتہ کرنا کوئی زیادہ مشکل بات نہیں ہے کیونکہ اس کے ہلکے پھلکے اس کو چھونے سے اس کے لمب سے ہی عورت کی حساسیت کا پتہ چل جاتا ہے اسی طرح عورت کو بھی مرد کی حساس حالت کا پتہ چلتا ہے یا نہیں ہم آج اس پہ ڈسکس کرنے والے ہیں جی ہاں عورت کے جو حساس حصے ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو بات میں بتائیں گے پہلے ہم یہ بتائیں گے کہ دونوں کی جو حساسیت ہے اس کو کیسے ڈیبلپ کیا جا سکتا ہے کہ دونوں اگر حساس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو اس میں مباشرت کا ٹائم کتنا لگتا ہے یا مباشرت کے لیے وہ تیار بھی ہیں یا نہیں ہیں اگر ہیں تو وہ کب ہیں اس بات کا مرد کو اپنی بیوی کا پتہ ہونا چاہیے اور بیوی کو شوہر کا پتہ ہونا چاہیے کیونکہ اس کے بغیر دونوں میں وہ ہم آنگی بیدا نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ان کو ذہن سکر نہیں ملتا جس کی وجہ سے ان دونوں کا جنسی ملاب ہے وہ پورا نہیں ہوتا اور ان کو سیٹسفیکشن نہیں ہوتی ان کی سیٹسفیکشن کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم اس بات پر غور کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مرد کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی بیوی کے حساس حصے کون سے ہیں جس کو چھونے سے اس کو تسکین ملتی ہے جس کو چھونے سے اس کی ڈیویلپمنٹ پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ آپس میں ہم بستری کر سکتے ہیں مباشرت کر سکتے ہیں اور اسی طرح عورت کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے شوہر کو سیٹسفائٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے سب سے پہلے تو وہ اپنے شوہر کو ہم بستری کے لیے امادہ کریں سمٹائم یہ ہوتا ہے کہ مرد میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ مرد کو زیادہ اٹریکٹ کرنا نہیں پڑتا اس کے لیے عورت کا جو لمس ہوتا ہے وہی کافی ہوتا ہے بعض اوقات مرد جو ہے وہ کافی تھکے ہوتے ہیں مزدوری کر کے آتے ہیں یا کام سے آتے ہیں یا گھر کے کام سے تھکے ہوتے ہیں سمٹائم سو پرابلمز ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ان کا دھیان اس طرف نہیں جاتا یا ان کو اس طرف لانے کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے تو عورت کو چاہیے کہ اس کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے پہلے اس کے لمس کو محسوس کرے اس کے لمس کو بڑھائے اس کے لمس کو جب تک وہ بڑھائے گی نہیں ان میں وہ حساس لمس پیدا نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ اس طرف آئے گا تو اس کے لیے سب سے پہلے اسے چاہیے کہ اپنے شوہر کی ریڈ کی ہڈی کو چھوے اس سے یہ ہوتا ہے کہ مرد لمس کو محسوس کرنا شروع کرتے ہیں ہاں یہ سب ہی مرد نہیں کر پاتے ہیں مطلب ہر کسی میں ایک جیسا نہیں ہوتا ہے کسی کو ریڈ کی ہڈی کا لمس بھی محسوس نہیں ہوتا سم ٹائم کسی کو رانوں کا لمس محسوس ہوتا ہے اور کچھ کو ریڈ کی ہڈی کا ہوتا ہے کسی کو حساس حصے پہ چھونے سے لمس محسوس ہوتا ہے تو اس لیے عورت کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے شوہر کی کمزوری کیا ہے جب تک اس کو اپنے شوہر کی کمزوری پتہ نہیں چلے گی وہ آگے نہیں بڑھ سکتی کچھ مرد جو ہوتے ہیں وہ خود تو عورت کے لمس کو محسوس کرنے کے لیے کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں like that ان کے حساس حصوں کو چھوٹے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن خود وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ ان کے حساس حصوں کو اس کی بیوی چھوئے سیم اسی طرح عورتیں بھی ہیں ان کو بھی نہیں اچھا لگتا کہ ان کے جو شوہر ہیں وہ ان کے حساس حصے کو چھوئیں اور ان کے شوہر جو ہے نا وہ ان کے لمس کو محسوس کرنے کے لیے کسی کے مطلب کمر پر ہاتھ پھیرنے سے لمس محسوس ہوتا ہے کسی کے حساس حصے کو چھونے سے لمس بڑھتا ہے کسی کے مطلب رانوں پر ہاتھ رکھنے سے لمس بڑھتا ہے اس لیے پہلے شوہر اور مرد بیوی کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی حساسیت کو جگائیں جب تک حساسیت کو جگائیں گے نہیں تب تک وہ مواشرت کا لفت نہیں اٹھا سکتے جب تک انہیں جنسی تسکین حاصل نہیں ہوگی تب تک وہ ایک دوسرے سے کھچے کھچے تناؤ کا شکار رہیں گے اس لیے سب سے بہتر یہی ہے کہ آپ پہلے اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ کریں ایک دوسرے کو سمجھیں ایک دوسرے کیوں جنسی طور پر سمجھنے کے بعد ایک دوسرے کے لمس کو جگانے کے بعد آپ قربت حاصل کریں قربت حاصل کرنے کے بعد جو آپ مواشرت کیلئے تیار ہوں گے اس سے آپ کو جنسی تسکین حاصل ہوگی اس سے آپ کا ذہنی تناؤ کم ہوگا ذہنی تناؤ کم ہوگا تو دیفنیٹلی آپ فریش فیل کریں گے آپ کے مسلز آپ کا دماغ آپ کی باڈی ریلیکس فیل کرے گی یہ تھا جھٹ کا ہمارا عورت اور مرد کے حساس جنسی ازاد جن کے بارے میں ہم نے آپ سے ڈسکس کیا تو یہ ہر اس میاں بی بی کے لیے ہے جن کو نہیں پتا موسیلی لوگوں کو پتا ہوتا ہے کیونکہ جنسی تسکین جو ہے وہ ہر انسان کی ضرورت ہے ہر عورت کی ہر مرد کی ضرورت ہے ملی سے ذہنی طور پر تیار کر کے ہمیں کرنا چاہیے تاکہ ہم لوگوں کا جو ذہنی دباؤ ہے ذہنی تناؤ کے جو ہم لوگ شکار ہیں اس سے باہر نکل سکیں اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجئے ہماری سکرین پر حکمہ حضرات کے نمبر دیئے گئے ہیں اگر آپ کو کسی قسم کا بھی کوئی پروپلم ہے تو آپ ہم سے ان نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ان نمبر پر کانٹیکٹ کرنے کے بعد آپ اپنی پروپلمز ان کے ساتھ ڈسکس کریں اور اپنی پروپلمز کے اگینسٹ جو بھی آپ کو وہ میڈیسن دیتے ہیں جو بھی آپ کو وہ گائیڈ لائن دیتے ہیں اس پر عمل کریں اور اپنا دھیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ